ریسنلی جو کراچی شہر کے اندر جو بارشیں وغیر ہوئیں جو سندھ کے اندر سلاب آیا اس پر ایک دن ہم ویسی بیٹری دسکشن کر رہے تھے تو اتفاق سے ہمارے ویلفر ہیڈ علی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس دسکشن کے درمیان علی بھائی نے کہا کہ کام کرتے ہیں کیوں نہ فلڈ ریلیف کیمپینن سٹارٹ کریں تو ہم نے ان سے یہی کہا علی بھائی کس طرح پوسیبل ہے نہ ہمارے پاس زیادہ والنٹرز ہیں نہ ہمارے پاس جیتے ریسورسز ہیں تو ہم کس طرح کام سٹارٹ کریں گے تو علی بھائی نہیں کہا کہ کام کرتے ہیں کام سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں مدد اور برکت بیچ میں اللہ عطا ہی کرتے گا then 24 اگس 2020 جب ہماری ٹیم نے وہاں پہ پہلا ویزٹ کیا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا حال ہوا گا یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہاں کے جو لوگوں کے مٹی کے گھر تھے وہ تو سارے بے تو گئے تھے لوگوں کے پاس جگہ ہی نہیں تھی رہنے کے لیے لوگوں کو اپنے سارے لائف سٹاک اپنے جانور اپنی بکنیاں اپنے کپڑے ہر چیز لے جا کے پہاڑی علاقے پر جانا پڑا اتنا پانی تھا اتنا پانی تھا کہ ایکے گاؤں میں تیس تیس فٹ پانی کھڑا ہوا تھا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم کام سٹارٹ کریں تو سٹارٹ کہاں سے کریں سب سے پہلے جو ہم نے لوگوں سے دسکرشن کیا اور جو ہم نے پلان آؤٹ کیا ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس بسک نسٹریٹی کھانے کے نہیں ہیں تو ہم نے سندری سے کام سٹارٹ کیا جہاں پہ لوگ گھلی ایریاس پہ آئے تھے اپنے گاؤں وغیرہ چھوڑ کے کیونکہ گاؤں تو سارے بہت چکے تو ان کے تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا کہ ان کو کھانا پینے پروائیڈ سٹارٹ کرے and then again الحمدللہ سندری پہ آئے ہم عمر کوٹ پہ آئے نوکوٹ پہ آئے جھڑوں پہ آئے کرتے کر آتے الحمدللہ دیلی کا ہمارا دو ٹائنگ پہ کھانا دو سو سے زیادہ لوگوں کا ہمارا دیلی کا کھانا بکراتا ہے جن کو ہم دیلی پروائیڈ کیا کرتے تھے پیکنگ کے ساتھ اب لوگوں کے باس کھانے پینے کو تو چلے مللا تھا لیکن بارش کنٹینوسلی ہو رہی تھی ڈیلی بیس میں سے بہت زیادہ تیز تفانی بارش ہوتی تھی تو جو لوگ ہلی ایریاس پہ آئے ہوئے تھے اب ان کے پاس شلٹر نہیں تھا تو ہم نے کراچی سے اپنی کوئری بیجی ہم نے وہاں سے کرتے کر آتے ہم نے وارٹرروف کیمپس مانگوائے سٹارٹنگ میں ہمیں سے دس کیمپس مانگوائے اور ہم نے وہاں پہ ایک ٹینٹ سٹی بنائی جہاں پہ کچھ فیملی جہاں پہ زیادہ عورتے وغیرہ اور زیادہ بچے وغیرہ تھی ہم نے ان کو اس ٹینٹس کے اندر رکھایا لیکن جب ہمیں آئی ڈیو ہوا جب بارش بہت زیادہ ہونے لگی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں تو بہت زیادہ کیمپس آئی ہیں الحمدللہ جب ہماری کیمپین چلتی رہی اور سارا کچھ ہوا تو ہماری پوری ٹینٹ سٹی تھی جہاں پہ صرف ٹینٹ پروائیڈ نہیں کیا تو ان کو وارٹرپروف کیمپس پروائیڈ نہیں کیے ہوئے تھے ہم ان کو دیلی کا دو ٹائم کا کھانا پروائیڈ کیا کرتے تھے ان کو میڈیزن پروائیڈ کیا کرتے تھے ایک بہت بڑا مسئلہ سلاب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سلاب آتا ہے تو اس کے بعد ڈینگی اور ملیریہ بہت تیزی سوپر آتا ہے کیونکہ پانی کے اندر جو ہیں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں تو اب ان سے بچانے کے لئے لوگ کو میڈیزن پروائیڈ کرنا موسکیٹو رپیلنٹس پروائیڈ کرنا نیٹس پروائیڈ کرنا الحمدللہ سار اس ایڈیا کے اندر ہمارا کام چلتا تھا جس کے اندر بہت زیادہ فیملیز رہ رہی تھیں نوکورٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈیا تھا جہاں پہ بہت زیادہ لوگ افیکٹر تھے تو ڈیلی بیسیپ سے تکرون پانسو لوگوں کا کھانا ہمارے پر انیجمنٹ ہوتی تھی تین کچنز تھے ہمارے پاس جہاں پہ ایک ٹیم جو ہے کھانا پکاتی تھی ایک ٹیم جو ہے پیک کرتی تھی اور ایک ٹیم کا کام تھا آگر ڈسٹریبیوٹ کرنا وہاں پہ آپ اگر پچرز وغیرہ میں دیکھیں اگر آپ نے ہمارا فالو کیا ہو تو اتنا پانی تھا کہ لٹرلی بوٹس وغیرہ میں جا کے کھانا پروائیڈ کرنا پڑتا تھا ہمارے والنٹرز اللہ ان کو جزائے خیر دے اپنی بیسٹ ریفر لگاتے تھے کہ کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے جھڈو بیسکلی گاؤں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ سکول تھا وہاں پہ پاکستان آمین نے کچھ فیملیز کو ریسکو کیا تقریباً تین سو پچھے سے قریب فیملیز تھی اور ان کو ہیلیکوپٹرز اور بوٹس کے ذریعے ریسکو کر کے وہاں علاقے ٹھرایا الحمدللہ مدرار انسٹیٹوٹ نے وہاں پہ ٹیک اوور کیا اور ان کی ہر چیز کا خیال لگا ان کو ڈیلی بیسٹ سے دو ٹائنگ کو کھانا پروائیڈ کرنا ان کو پانی پروائیڈ کرنا جو کہ بہت بڑا چیلنج تھا پانیوال لے جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کی میڈیکل فیسلیٹیز کا پروائیڈ کرنا ڈاکٹرز کا وزٹ کرانا ان کو کیمپس پروائیڈ کرنا ان کو Onuqo نیٹی پروائیڈ کرنا موسکرٹو نیٹی پروائیڈ کرنا جو کہ ان کو دنگی ملیریاں نہ ہو سکے الحمدللہ مدرار انسیٹیوٹ نے ساری چیزوں کا خیال کرا اور جتنا بحث ہو سکتا تھا جتنا اچھے طریقے سو سکتا تھا ان کا خیال کر ہم نے یہ سارا چھوٹا سا گلمسہ جو کہ ہماری فلڈ ریلیف کیمپین کی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی الحمدللہ ابھی بھی کام جاری ہے کیونکہ لوگ تو ابھی بھی افیکٹیڈ ہیں لوگ کے اوپاس خانے بھی نہیں تو ابھی بھی نہیں ہیں تو الحمدللہ ہماری راشن کی کیمپین ابھی تک جاری ہے ڈیلی بیسے سے بہت بڑی تعداد ہے ہمارا راشن پیک ہوتا ہے اور ایک والٹرز کی ٹیم ہے جو کہ رات کو نکلتی ہے شام میں نکلتی ہے اور راشن دیکھ کر آتی ہے جگہ جو روپے میری اتفاق سے اپنی علی بھائی جو ہمارے ویلفر ہیڈ ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی ایک دن میں نے کہا علی بھائی اب تین دن سے گھری نہیں گئے کچھ تو مطلب ریس وغیرہ کر لیں اور والٹرز کو ریس دیتے ہیں تو انہوں نے مجھے آگے سے یہی کہا کہ ہم کس طرح ریس کر لیں جب یہاں پہ لوگ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہیں یعنی ایک درد وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ مہا پہ آنکھوں سے اپنے سارا کچھ دیکھ رہے اور لوگوں کی تکلیف لوگوں کے درد دیکھ رہے تو اگر آپ بھی ست کے جاریہ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ بھی اگر سنیکی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں دو لیٹ اس نو آپ کو وٹسپ ہمارے افیشل نمبر 0335 464 3727 جزاکلہ خیر